بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عسامہ سرسری الفاظ قرآن کی لغوی سرفی اور نحوی تحقیق کا سلسلہ جاری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ آحد اس آیت میں لفظ آحد کا لغوی مطلب ہے ایک یہ عربی زبان میں واحد کا مترادف بھی ہے مگر اس میں اور واحد میں کچھ فرق بھی بہرحال ہے سرفی تحقیق کے مطابق مصدر مشتق اور جامد میں سے یہ لفظ جامد ہے سیغہ واحد مذکر ہے شش اقسام میں سے سلاسی مجرد ہے اور ہفت اقسام میں سے مثال واوی ہے اصل میں تھا واحد واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا اور احد کر دیا گیا اس کی مونس ہے احدا نحوی تحقیق کے مطابق اسم فعل اور حرف میں سے یہ لفظ اسم ہے معرفہ اور نکیرہ میں سے نکیرہ ہے مذکر اور مونس میں سے مذکر ہے اور اس کی مونس ہے احدا واحد تسنیہ اور جمع میں سے واحد ہے متمکن اور غیر متمکن میں سے یہ اسم متمکن ہے اور اس کی سولہ اقسام میں سے پہلی قسم مفرط منصرف صحیح ہے اور معمولات کی تین قسموں مرفوعات منصوبات اور مجرورات میں سے یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ لفظ اللہ کی خبر ہے اور لفظ اللہ مبتدا ہے تو یہ تھی اس لفظ کی لغوی سرفی اور نحوی تحقیق امید کرتا ہوں آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا اس سلسلے کے اعتبار سے اور بھی کوئی مفید تجویز اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ نیچے تفسرہ خانے میں دے سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی